ہیلو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں برحان اکرم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو نیا سال مبارک اور نیا سال مبارک بات کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دعا دوں گا کہ اللہ پاک اس سال آپ کو بے انتہا خوشیاں عطا کرے اور ہر وہ خواہش آپ کی پوری کرے جو آپ کے دل میں بسی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا سیکنڈ پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے فسٹ جنوری 2022 سے اور اسی حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی جس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں اور تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ نیو جڑے ہیں ان کو بھی پتا چل سکے کہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ کس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے تو ان کو اس دیس کا علم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھوڑی بہت اس سلیبس جو ہم کور کرنے والے ہیں اس کے حوالے سے بتاتا چلوں یہ جو سلیبس کور ہوگا یہ ہمارا یوٹیوب چینل پر ہی ہوگا ٹھیک ہے اور روزانہ انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو لیکچر ہے یہ تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کا ہوگا ہر سبجیکٹ کا ٹھیک ہے سیٹرڈے کو ہماری جو کلاس ہے وہ ورڈ کرنٹ افیرز کے حوالے سے ہوا کرے گی سنڈے کو ہماری کلاس ماتس کی ہوا کرے گی جو آئی کیو ہے جو ارثماتک ماتھمیٹکس ہے لیکن وہ کلاس جو ہے ابھی ایک ہفتہ مزید لے ہو سکتی ہے کیونکہ جو ٹیچر آپ کو پڑھائیں گے وہ ابھی اس شہر میں موجود نہیں ہے وہ کسی اپنے ضروری کام کی وجہ سے آؤٹس ٹاپ سٹیشن گئے ہوئے ہیں جیسے ہی وہ یہاں پر تشریف لائیں گے تو آپ کا ماتس کا جو لیکچر ہے وہ اسٹارٹ ہو سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو منڈے جو ہم نے دن رکھا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں انگلیش بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ٹوزڈے کو ہماری اسلامیات ویڈنیز ڈے کو بھی ہم نے پورا ایک لیکچر وائز ہم نے ٹائم ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا ٹھیک ہے آپ وہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں وہ کمپلیٹلی دیکھ لیجئے گا جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حوالے سے ہے ٹھیک ہے تو آج ہمارا ورڈ کرنٹ افیرز کا جو ایک سیشن ہے وہ اسٹارٹ ہو ہونے لگا ہے اور ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں اگر آپ نے آج ایف پی ایسی کی ویب سائٹ دیکھی ہو یا نیوز پر دیکھا ہو ایویویشن آفیسر کی جاب آئی ہیں اور اسی طرح اے ایس ایف این ٹی جو ائرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے اس حوالے سے بھی جاب آئی ہیں اور یہ جو ہم سیلیبس کور کروانے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ سب سیلیبس جو ہے اس کے لیے بھی کارامت ثابت ہوگا انسپیکٹر ایف آئی اے کے لیے بھی جو ہے خصوصی طور پر یہ مفید ثابت ہوگا اسی کے ساتھ جو آئی بی اے سکریننگ ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا بی پی ایس فائف سے لے کر بی پی ایس فیفٹین تک اس کے لیے بھی جو ہے یہ کارامت ثابت ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایس پی اے سی منسپل ٹاؤن آفیسر اور منسپل آفیسر کی جو جاب آئی ہیں اس کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوگا یہ کارس انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہی ہے چالسمنٹ جو ہے ہر روز یہ لیکچر ہوا کرے گا تو لا چالسمنٹ میں ہم انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کریں گے ٹھیک ہے اور گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے کاپی یا ریجسٹر اپنے پاس رکھا کریں لیکچر سنتے ہوئے تاکہ آپ کو چیزوں کا بخوبی اندازہ ہوتا جائے ٹھیک ہے سب سے پہلا سوال جو ہم سوال کی طرف بڑھنے لگے ہیں what is current affairs بہت سے questions لوگ پوچھتے ہیں کہ current affairs میں کیا کیا پڑھنا چاہیے تو میں آج آپ کو completely current affairs کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ current affairs ہے کیا چیز events of a political or a social interest and importance and importance happening or happened in the world at the present time or recent times کوئی بھی ایسا political واقعہ social واقعہ ٹھیک ہے جو ابھی ہو رہا ہو یا past میں ہو چکا ہو ٹھیک ہے اس recent times میں تو ہم اس میں current affairs اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ابھی پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں ٹھیک ہے پھر اس current affairs کو میں دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا دو حصوں میں کیسے تقسیم کرنا چاہوں گا ایک ہوتا ہے world current affairs اور ایک ہوتا ہے domestic current affairs domestic current affairs مراد within پاکستان جو بھی important developments ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ world current affairs میں کیا ہوتا ہے world current affairs میں دنیا پوری دنیا کے اندر جو important pact sign ہو رہے ہیں treaties sign ہو رہی ہیں new laws آ رہے ہیں new regulations آ رہی ہیں یا کوئی important happenings ہو رہی ہیں portfolios جو ہیں وہ کس important countries کہ وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم آگے کیا پڑھیں گے اس میں وہ دیکھ لیتے ہیں in most of the exams conducted throughout Pakistan current affairs is considered very important and essential part to gauge the information of the candidate that either he is aware of his surroundings or not کیا ہوتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے کسی بھی competitive examination کے حوالے سے آپ لوگ اسے پوچھا جاتا ہے current affairs کے حوالے سے اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جو candidate appear ہو رہا ہے اس میں پتا ہو کہ اس candidate کو اس کی surroundings کے بارے میں کتنا علم ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے تو وہ چیز جو ہے gauge کرنے کے لیے اس کو میئر کرنے کے لیے current affairs پوچھا جاتا ہے written exams میں بھی اور interviews کے اندر بھی ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے اتحان میں رکھنی ہے کہ current affairs کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد generally how many years of current affairs do we need to cover for the competitive examination یعنی کتنے دورانیے کا ہمیں علم ہونا چاہیے کتنے دورانیے کی ہمیں information ہونا چاہیے current affairs کے حوالے سے کیونکہ current affairs تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ آیا ہم صرف six months کو cover کریں one year کو cover کریں تو majority یا جو آپ posts دیکھتے ہیں FPSC میں یا کہیں پہ بھی تو وہ تقریباً آپ کو کیا کہتے ہیں the candidates needs to prepare the last two years of important events occurred in the world تو ہم دو سال کے دوران جو بھی important events important happening سنیے پوری دنیا کے اندر تو وہ ہم اس میں cover کریں گے ٹھیک ہے current affairs are divided into two parts میں آپ کو بتا چکا ہوں کون کون سے parts ہیں the current affairs the world current affairs and the national current affairs ٹھیک ہے اس دونوں کو ہم جو ہے وہ discuss کریں گے پہلے ہم world current affairs کو لے کے چلیں گے کیا کیا ہم نے اس میں پڑھنا ہے پھر اس کے ساتھ national current affairs کو بھی ہم include کریں گے ٹھیک ہے آگے our current affairs syllabus includes what current heads of the organization ٹھیک ہے international organizations جو ہیں پوری دنیا کے اندر وہ ان کے جو heads ہیں ان کو ہم پڑھیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایف پی ایسی کی ایگزام میں یا کسی اور بھی ایگزام میں سب سے پہلے آپ سے heads of the organization پوچھا جا سکتا ہے تو اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے اچھا current world leaders prime ministers presidents کا ہمیں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں current world leaders میں ہم جو ہے ایک سترانے ممالک کے نہیں پڑھ سکتے obviously آپ کے لئے بھی مشکل ہوگا cover کرنا ٹھیک ہے تو ہم وہی cover کریں گے جو زیادہ تر exams میں past میں پوچھے جا چکے ہیں ٹھیک ہے تو وہی ہم جو leaders ہیں اس کے حوالے سے ہم cover کریں گے world current ambassadors to پاکستان اس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے جو بھی important ambassadors ہیں پاکستان کے اندر اس کو دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے current foreign ministers in the world ٹھیک ہے current foreign ministers کے حوالے سے important foreign ministers کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی cover کریں گے اس کے بعد upcoming sports event in the world پوری دنیا میں جو آنے والے sports events ہیں کہ وہ کہاں پر منعقد ہوگا کیوں ہوگا کس وقت ہوگا اور کون سے sport کتنے سال بعد ہوتا ہے اور next Olympics کہاں ہوگا next cricket World Cup کہاں ہوگا next hockey football جو events ہیں وہ کہاں پر ہوں گے تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد important developments projects signed important conferences to be held in future throughout in the world and in Pakistan in last two years یعنی last two years کے اندر important developments projects جو بھی sign ہوئے ہیں conferences future کے اندر پاکستان میں اور پوری دنیا میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم اس کو cover کریں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں how we are going to study this course سب سے important سوال ہے کہ اس course کو ہم کس طریقے سے لے کے چلیں گے کس طرح سے پڑھیں گے تو وہ دیکھ لیتے ہیں mcqs plus theory theory یہ نہیں کوئی بھی کہیں پہ mcqs پڑھیں گے اگر اس کے حوالے سے مجھے additional information آپ کو دینی ہوئی تو میں additional information بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا اس additional information سے یہ ہوگا کہ آپ کے مزید چار سے پانچ mcqs جو ہے وہ ساتھ ساتھ solve ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی information ملتی رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورڈ and national current affairs جنوری 2020 سے لے کر دسمبر 2021 تک ہم دونوں کے یعنی ورڈ کے بھی اور national current affairs کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کب سے ہم start کریں گے کیونکہ آپ course دیکھیں گے فپسی کا تو last two years کے developments کہتے ہیں تو last two years کی 2020 کو ہم completely پڑھیں گے 2021 کو بھی ہم completely پڑھیں گے ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے course کی طرف جو سب سے پہلا ہمارا topic ہے current head of international organization important organizations important mcqs with additional information ٹھیک ہے اب اس کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس note book ہے تو اس کو لکھتے بھی جائیے تاکہ آپ کو مزید آپ کو جو آپ information جنرل of the organization of islamic cooperation OIC کے اس وقت current secretary general کون ہے چار options آپ کے پاس موجود ہیں حسین ابراہیم تاہا جو ہے وہ OIC کے اس وقت current secretary journal ہیں ٹھیک ہے اس کے حوالے سے آپ مزید جو additional information ہے وہ بھی دیکھتے جائیے organization of the Islamic cooperation and Islamic organization established on September 25 1969 at Jadda 25 September 1969 کو یہ organization کہاں پر بنی Jadda کے اندر بنی اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ جو ایک fire ارپٹ ہوئی تھی مسجد الاقصہ میں اس کے حوالے سے ایک جلاس بلایا گیا کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر چلیں گے ٹھیک جدہ کہاں پر سعود عربی کے اندر موجود ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے next question ہے who is the current president of interpol interpol کے جو ہے وہ current president کون ہیں وہ ہیں احمد ناصر الرئیسی جو ہیں وہ اس وقت current president ہیں interpol کے اب interpol کے حوالے سے ہم نے آپ کو FIA کا سلبس ہم نے کبر کیا تھا اس میں بھی ایک topic بتایا تھا interpol کی حوالے سے interpol کیا ہے interpol was established in 1923 1923 کے اندر یہ بنی ہے its headquarter is in Lyon France کے اندر اس کا headquarters موجود ہے it is world largest police organization دنیا کی سب سے بڑی police organization ہے ٹھیک ہے ان interpol interpol 1956 یعنی 1956 کے اندر interpol کا نام تبدیل کیا گیا اس سے پہلے وہ کیا کہلائی جاتی تھی international criminal police organization لیکن 1956 کے اندر اس کا نام تبدیل کر دیا گیا اب یہاں پر ایڈیشنل ایم سی کیوز آپ کے ساتھ کون کون سے آسکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دنیا کی police organization ہے اس کا جو ہیڈ قوارٹر ہے وہ فرانس کے اندر موجود ہے اور فرانس کے اندر کس سٹی کے اندر موجود ہے لیون کے اندر موجود ہے اور انٹر پول کب بنی 1923 میں بنی دیکھیں اس طرح رہی ہے وہ اس وقت currently جو president ہے general assembly کے ہیں وہ Abdullah شاہد ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ additional information لے لیں UN General Assembly کی United Nations کی United Nations was established on 24 October 1945 after the devastation of the World War II یعنی دو حضر جو دوسری جنگ عظیم تھی اس کی جو devastation تھی اس کی جو ایسی body کی ضرورت ہے ایسی organization کی ضرورت ہے جو اس طرح کے کاموں سے ہمیں روک سکے its headquarters in New York US سے اور it has 193 members states ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ایڈیشن information آپ کو آگے چل کر مدد دیں گی دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جب انڈ میں جون ای ڈونو جو ہیں اس کے cia کے کیا ہیں current director ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے بات ہے who is the current CEO of google جیسا آپ پتا ہے کہ بہت بڑی organization ہے computer کے دنیا میں internet کی دنیا میں ایک بہت بڑا search engine ہے اس کے CEO جو چیئرمن ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں International Cricket Council was founded in 1909 and its headquarters in Dubai دبائی کے اندر اس کا headquarters موجود ہے اور یہ organization جو ہے کر انگ nations کو ساتھ لے کر چلتی ہے تو یہ 1909 کے اندر بنی ہے کیونکہ اس کے بعد who is the current president of financial action task force which is founded in 1989 اب question کے اندر ہی پیارس اس کا headquarters جو ہے وہ پیارس کے اندر موجود ہے لیکن انہیں question میں کیا پوچھا ہے کہ current president جو ہے وہ کون ہے فی ٹی ایف کا وہ ہے ڈاکٹر مارکس پلیر جو ہیں وہ اس کے current president ہیں اب اس کے بارے میں مزید آپ کو additional information بتاتا چلوں جو آپ میوز میں بھی سنتے ہیں اور بڑے سالوں سے سنتے بھی ہوا رہے کہ پاکستان اس وقت گری لسٹ میں ہے پاکستان نہیں اس کا member بننا چاہتا وہ گری لسٹ کے اندر ہی وہ شرائط ہیں جو لوگ جو ملک شرائط پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اپنی نظر میں گری لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور جو لوگ ان سے کوپریٹ نہیں کرتے ان ممالک کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے پوری دنیا میں آپ کی معیشت کو بہت بڑا سیکیٹری جنرل آف ساؤت ایشین اس سوسیشن فور ریجنل کو آپ سارک جو ہے اس کا سیکیٹری جنرل اس وقت کون ہیں وہ ہیں اس سالہ ویرکون جو ہیں اس کے کرنٹ سیکیٹری جنرل ہیں سارک کیا ہے سارک جو ہے سارک 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 ایٹھ 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 سٹیٹس ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ سار ایٹیشنالی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کب بنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے کتنے ہم کہتے ہیں کب بنی یہ جنوری 1995 کو بنی ٹھیک ہے اور یہ ایک ورڈ ٹریڈ ارگانیزیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بات ہم دیکھتے ہیں ورڈ بینک ورڈ بینک کے کرنٹ پریزن کون ہیں وہ ڈیویڈ آر مل پاس ہیں کرنٹ پریزن جو ہیں ورڈ بینک ٹھیک تو ورڈ بینک is an international financial institution that provides loans and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects of different different ممالک کے اندر different developing countries کے اندر ان کے پاس اتنا budget نہیں ہوتا کہ وہ اپنی جو وہ ان projects پر کام کر سکے تو ورڈ بینک کیا کرتا ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے ان کو رکم پروائیٹ کرتا ہے اور اس کی سپرویزن کرتا ہے کیا آیا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کے بعد واشنٹن ڈی سی واشنٹن ڈی سی اندر ان کا ہیڈ ہیڈ کیا اب SCO کیا ہے The Shanghai Cooperation Organization also known as Shanghai Pact is an Eurasian Political Economic and Security Alliance ایک Security Alliance ہے کیا جو پہلے Shanghai Pact کے نام سے جانا جاتا تھا it was founded on June 15 2021 and its headquarters is in Beijing China 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 کے اندر اس کا headquarters موجود ہے کیا it has 8 members States and 4 Observer States کے حوالے سے FPSC میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ ساتھ ساتھ کی جنرل knowledge میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے پاسٹ میں پوچھا جا چکا ہے کس organization کے کتنے Observer States ہیں اور کتنے اچھا the current president of international criminal court of justice ٹھیک ہے belongs to یعنی اس کا نام دے دیا ہے وہ کہاں سے ان کا تعلق ہے وہ بولن سے ان کا تعلق ہے it has 123 member States جو ICC ہے international criminal court اس کے 123 members states ہیں international criminal court was founded on july 2002 2002 کے اندر یہ بنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے its headquarters in the hog netherland now hog میں ایک اور organization ہے وہ آپ کیا ہے آپ سبھی لوگ برابر ہوتے ہیں ہم اسی چیز پر concentrate کریں گے جس کے آنے کے chances جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں گے ٹھیک current world leaders کے حوالے سے ہم ایک secure solve کرنے جا رہے ہیں چلتے ہیں بغیر دیر کی اپنے lecture کی طرف پھو کرنٹ پرائم نیسٹر آف جیپین جیپین کا جو ہے کرنٹ پرائم نیسٹر کون ہے وہ ہیں فومیو کشیدہ فومیو کشیدہ جو ہیں وہ اس وقت پرائم نیسٹر ہیں کہاں کہ وہ ہیں جیپین کے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں ہے تو کہیں پر ہم یہاں پر ہیڈ آف اس ٹیٹ میں پرائم نیسٹر کا نام لے رہے ہوں گے اور کہیں پر ہم پریزیڈنٹ کا نام لے رہے ہوں گے اب یہ اس میں لیں گے جس طرح سے ہم زیادہ ترہ اگزام میں آتا ہے اس حوالے سے ہم اس کا نام لیں گے ٹھیک ہے پرائم نیسٹر آف جیپان سنس 4 اکٹوبر 2021 یہ جو ہیں فیمیو یہ سنس 4 اکٹوبر 2021 سے پرائم نیسٹر ہیں جیپان کے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ کافی بار پارٹیز بھی پوچھی جاتی ہیں کہ کس کا تعلق کس پارٹی سے ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کے حوالے سے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم لیبر پارٹی ٹھیک ہے اور پھر چلتے ہیں ہم ابھی ریسنٹ لی آپ کو جیسا کہ پتہ ہے وہ وہاں پر ایک ریولیوشن آیا ہے طالبان نے دوبارہ سے وہاں پر اپنی حکومت جو ہے وہ لے لی ہے دوبارہ سے حکومت انہوں نے جو دوہزار ایک کے اندر ان پر حملہ کر کر لے لی گئی تھی تو اب اس پر دوبارہ وہ حکومت کرنے کے قابل ہو گئے اور یہ کب ہوا تھا یہ پندرہ آگست دو ہزار اکیس کو یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ملہ حیبت اللہ اکن زادہ جو ہیں وہ اس وقت سپریم لیڈر ہیں طالبان ان افوانستان کے اندر ٹھیک پولٹیکل پارٹی جو تلائی جاتی ہے وہ تعلی کہ طالبان ہے ٹھیک اسی مائل سابری یاقوب جو ہیں وہ ملائشیا کے اس وقت پرائم منسٹر ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد مصطفی الخادمی جو ہیں اس وقت اراق کے اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر اراق سنس 2020 2020 سے پرائم منسٹر ہیں اراق کے اس کے بعد پرائم منسٹر کے اس وقت پرائم کون ہیں وہ ہیں عبدال حامد عبدال حامد جو ہیں وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں کہاں پرائم ہیں کہاں کہ بنگلہ دیش کے اب یہاں سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پرائم منسٹر کا کیا نام ہے ان کی پرائم منسٹر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ عوامی لیگ ہے اور پرائم منسٹر جو ہیں وہاں کی حسینہ واجد ہیں ٹھیک ہے اب یہ عوامی لیگ وہی عوامی لیگ ہے جو 1971 کے اندر اقتدار میں آئی ٹھیک ہے اور حسینہ واجد جو ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں جو بنگلہ دیش کے پہلے وزیر آزم تھے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا ایران کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ ابراہیم رئیسی ہیں اب ایران کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ان کا سپریم لیڈر ہوتا ہے اور ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے ایران کا وہ ہے براہیم رئیسی آہ ہی ایز الیکٹر ایس پرائیم نیسٹر آف ایران آن پریزیڈنٹ آنا تھا آن 3 اگست 2021 سپریم لیڈر آف ایران اس علی خامینی اس کے ساتھ ساتھ نیکس کوسٹن ہے اسرائیل کا بھی وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں پر اس وقت پہلے جو بنجیمن نیتن یاہو جو ہے ان کے پرائیم منسٹر تھے لیکن ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر وہاں پہ ابھی ہے نفتالی بینٹ جو ہیں وہاں کے وہ پرائیم منسٹر ہیں اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یامینہ ہے اس کے بعد پریزیڈن آف اسرائیل اس عساق حرزو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکس پریزیڈ آف تاجکستان تو تاجکستان کے کرنٹ پریزیڈن جو ہیں وہ رحمون ہیں تو یہ کب بنے ہیں سنس 1994 سے بہت پرانے یہ الیکٹ ہوئے ہیں کافی ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایک پریزیڈن بنا ہوا ہے وہ ہی تسلسل برقرار رہتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتے پریزیڈن آف تاجکستان سنس 1994 تاجکستان کا نام ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی کا ٹھیک ہے ہو اس دی کرنٹ پرائم نیسٹر آف اٹلی اٹلی کے جو ہیں ماریو داغی دراغی ٹھیک ہے اب یہ فیبری دوہزار اکیس سے اٹلی کے پرائم نیسٹر ہیں ہم سب جانتے ہیں جو بائیڈن ہیں جو ابھی نو منتخب صدر رہے چکے ہیں جنہوں نے جنوری دو ہزار ان بیس جنوری کو جو ہے انہوں نے یہ ابھی جو الیکشنز ہوئے تھے ریسنٹلی تو اس میں وہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تھے جو بائیڈن ان کا نام ہے ٹھیک ہے اب اس کے حوالے سے بہت بار پوچھا جاتا ہے تو یہ جو امریکہ کی حوالے سے جو انفارمیشن ہے یہ آپ کو آنی چاہیے اچھا پوچھا جاتا ہے ان سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو بائیڈن گاٹ 306 الیکٹورال ووٹس ٹھیک ہے ان کو 306 الیکٹورال ووٹس ملے تھے ٹھیک ہے اور کمالا حریس جو ہیں وہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہے USA کی اور یہ پہلی پرائم میریسٹ ہے کہاں کی USA کی ہے ٹھیک ہے وائس پریزیڈنٹ ہے وومن پرائم میریسٹ ہے ٹھیک ہے وائس پریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کمالا حریس is the first vice president of USA first vice president of USA as a woman ٹھیک ہے یہ یاد کیجے گا as a woman بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد who has been appointed as the new prime minister of France France کا جو prime minister ہیں وہ جی کاس ٹھیک ہے 3rd july 2021 کو یہ prime minister بنی ہے فران کے ٹھیک the president of France is emerald mackron mackron جو ہے ان کا نام ہے اس president کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے حوالے تے ہو is the current prime minister of new ziland new ziland کے جو current prime minister ہیں وہ کون ہیں جیسندہ آرڈرن جو ہے لیڈی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب new ziland کے مسجد کے اندر 2019 میں مسلمانوں پر جمعہ کی نماز کے وقت حملہ ہوا تو اس وقت ان لیڈی کا نام بڑا دنیا میں لیا گیا اور انہوں نے جس طرح سے ہم دردانہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ ازار جکچیدی کیا پولیٹیکل پارٹی is نیوزلینڈ لیبر پارٹی ان کا نام ہے پارٹی کا نام بشر اصد اس پریزنٹ آف بچ کنٹری تو سیریہ کے پریزنٹ جو ہیں وہ کون ہیں بشر اصد ہیں وہ جن کا تعلق سیریہ سے ہے اور تقریبا اکیس سال ہو چکے ہیں کہ وہ اس سیٹ پر براجمان ہیں اس کے بعد پرائم منسٹر آف سری لنکا تو وہ مہیندہ راج پکاسا ہیں پچھلے دنوں ایک ٹیسٹ ہوا تھا ایف پی سی کا اس میں ایک سن ریپیٹ ہوا تھا آیا تھا اس کے بعد جو ہیں جرمنی کے وہ ہیں سٹیمینر زیادہ زیادہ جرمنی کے حوالے سے چانسلر کا بہت ذکر ہوتا ہے تو چانسلر کا نام بھی آپ کو بتا ہونا چاہیے اور اس سے پہلے جو چانسلر تھی ان کا نام بھی انجلا مارکل تھا جو کافی عرصہ انہوں نے اس سی پر گزارا اس کے بعد تو مکھائل میشون ستنین جو ہے ان کا نام ہے فرنسییشن میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کیونکہ نام جو ہیں وہ بڑی ڈیفرنٹ قسم کے ہیں تو اس کے بارے میں آپ پتا ہونے چاہئے ڈیفرنیسیو ڈیفرنیسیو بڈیفرنیسیو ستنینیسیو کرنٹ پریزیڈنٹ آف اینڈیا تو پرائیم نیسٹر تو آپ کو پتا ہے نرندر موڈی ہیں بہت زیادہ خبروں میں رہتے ہیں لیکن سمٹائمز پریزیڈنٹ کی حوالے سے پوچھا جاتا ہے وہ ہیں رامنات کوون ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے رامنات کوون جو ہیں اس پریزیڈنٹ ہیں کہاں نرندر موڈی ٹھیک ہے تب پولٹیکل پارٹی اس بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے جن سے ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کسن ہے ہوں اس دی کرنٹ پرائیم نیسٹر آف یوکے پرائیم نیسٹر آف یوکے جو کرنٹ ہیں وہ ہے بھورس چونسن ان کا نام ہے ٹھیک ہے ہی اس دی پرائیم نیسٹر آف نائٹڈ کینڈم سنس دو تھاؤزن نائنٹی دوہزار انیس سے یہ جو ہے اس سیٹ پر براجمان ہیں اس کے حوالے سے اس پولٹیکل پارٹی اس کنزرویٹر پارٹی ٹھیک ہے یہاں پر پولٹیکل پارٹی اس کے حوالے سے بہت پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آہ ہو اس دی کرنٹ پریزنٹ آف یونائٹڈ ارب ایمریٹس آرینڈ ایمریٹس کا جو پریزنٹ ہیں اس وقت وہ ہے خلیفہ بن زید الناہیان جو ہے ان کا نام ہے وہ یہاں کے پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے ہو اس دی کرنٹ پریزنٹ آف برازیل تو جیر بولسونارو جو ہے وہ یہاں کے پریزنٹ ہیں اور ہی اس دی پریزنٹ آف برازیل سنس جنوری فرس تہازن نائنٹین تقریبا دو سال ان کو ہو چکے ہیں اس پولٹیکل پارٹی اس لیبرل ہو اس دی کرنٹ پرائم نیسٹر آف کینیڈا جو جسٹن ٹروڈو جو ہیں وہ بڑے ایک خوش شکل بھی ہیں خوش مزاج بھی ہیں اور یہ جو ہیں پرائم نیسٹر ہیں کینیڈا کے اور ہی اس دی پرائم نیسٹر آف کینیڈا سنس تہازن فیفٹی ٹھیک ہے یہ ان کا اس وقت جو ہے وہ تقریبا سیکنڈ ٹرم چل رہا ہے اس پولٹیکل پارٹی اس لیبرل پارٹی آف کینیڈا ٹھیک ہے اس حوالے سے جو لاسٹ کوسٹن ہے آج کے ٹاپک کا ہمارا وہ اس دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف ٹرکی تو ریسب الطیب اردگان جو ہیں وہ کیا ہیں پریزیڈنٹ ہیں ٹرکی کے اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کا نام وہ بڑے مسلم ممالک کے اندر ان کو بڑی اہمیت کا حامل ہے وائی سی کو ہیڈ کرتے ہیں وہ بڑا بہدر قسم کے انسان ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج ہم نے دو ٹاپکس دیکھے ہیں یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا انشاءاللہ نیکس لیکچر جو ہوگا ہم اس میں سٹارٹ کریں گے جو میجر پولیٹیکل ایونٹس ہوئے ہیں پوری دنیا میں دو سالوں کے اندر تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل تو آپ کا لیکچر میٹس کا ویسے شیڈول ہے لیکن میٹس کا لیکچر نہیں ہو سکے گا میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ جو ہمارے ٹیچر ہیں ماتس جو آپ کو پڑھائیں گے وہ اس وقت آٹ آف سٹیشن ہے تو انشاءاللہ اس سون ایز ہی کیم بیک تو وہ آپ کا جو ہے لیکچر لے سکیں گے انشاءاللہ منڈے کو جو لیکچر ہوگا وہ آپ کو تھرہو کمیوٹی پوسٹ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ سبجیکٹ کا لیکچر ہوگا اسی طرح سے روز جو ہے ہمارا لیکچر وہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس پر ہوگا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس پر ہوگا اور 35 سے 40 منڈ کا ہمارا دیری جو لیکچر ہوگا وہ تقریبا منیمم جو ہے 35 to 40 منٹس کا ہوگا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں اس میں کور کر سکیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوست ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمیں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجا دیں تاکہ بروقت آپ کو ہماری لیکچرز مل سکیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل یا پرسو ایک نئے لیکچر کے ساتھ جب تک اتنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ